سکائے لاکھ پشو آہار سمپورن پوشن دودھ کی بہار سکائے لاکھ کا وعدہ صحت اور لاب سب سے زیادہ ادھک جانکاری کے لیے سمپر کریں ساتھ و نمسکار آج کے ہمارے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ گیر پالک ہیں مطلب گیر گاہ اگر آپ کے گھر پہ ہیں یا آپ کے ڈیری پہ ہیں اور وہ ریپیٹر کی پرابلم اس کو ہو گئی ہے تو اس کے کیا کیا قارن ہے اور انہیں آپ کیسے دور کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو فرینڈس ویڈیو سرو کرنے سے پہلے میں آپ سبی کا دنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا اس چینل کو اتنا لائک کمیٹس ہیں اور سبسکرائب کر رہے ہیں بہت بہت دنیواد آپ سبی کا دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں گر گائے کی اور گر گائے میں پرابلم ہوتی ہے انفرٹیلیٹی کی یعنی بار بار ریپیٹ ہونے کی گیا بین نہ ٹھہرنے کی اور ایسے میرے پاس لگاتار کمنٹ آ رہے تھے کہ ہمارے پاس گر گائے ہے گیا بین نہیں ہو رہی ہے کیا کریں تو انہی کے لیے آج کا ویڈیو ہے تو دیکھئے پہلا جو سب سے بڑا کارن ہوتا ہے گر گائے کے گیا بین نہیں ٹھہرنے گا وہ کارن ہم لیتے ہیں سائلنٹ ہیٹ یعنی وہ سائلنٹ ہیٹ میں رہتی ہے ہمارے جو بھی پسو پھالک ہیں وہ پروپر دھیان نہیں رکھ پاتے مان لیجئے انوبہ کی کمی مان لیجئے یا تھوڑا سا بیزی پن مان لیجئے کہ وہ پوری تیرے کے سی دھیان نہیں کر پاتے ہیں سائلنٹ ہیٹ کو پہچان نہیں پاتے ہیں ان کے ساتھ یہ پروپلم ہوتی ہے ادروائز نہیں ہوتی جو اپنے فارم پر جیسے آپ کے پاس کافی گائیں ہیں اور آپ نے گر نسل کا سانڈ وہاں پر لا دیا ہے بل وہاں پر لا دیا ہے تو کبھی بھی یہ سمجھن نہیں آئے گی اس کے علاوہ اگر آپ اے آئی سے بھی کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ بنائیں اور پوری طریقے سے دھیان دیں کہ ہماری گائے کب ہیٹ میں آتی ہے جب بھی اس کے سائلنٹ ہیٹ کے لکشن پرکٹ ہوتے ہیں انہیں پہچان ہیں صبح کے سمیے اس کی ولوہ کو چیک کریں اس پہ تانتیں ملیں گے یا وہ کسی انے جانبربر ماؤنٹنگ کر رہی ہے یا دودھ دینے میں آنکانی کر رہی ہے ویوہار میں بدلاؤ ہے ان سبھی باتوں کو آپ انہوں سے پہچان سکتے ہیں اور انہوں سے اگر آپ نے پہچان لیا کہ ہیٹ میں ہے تو پھر آپ نے نیچرل کروسنگ یا پھر اے آئی کروا دی تو کنفرم گیا بین ہو جاتی ہے سب سے بڑا کارن سائلنٹ ہیٹ کا ہے اور اسے آپ اس پرکار سے دور کر سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ جو کارن آتا ہے وہ آتا ہے سروکس پرابرم گیرگائیوں میں اکثر جو سروکس ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور کئی بار اس میں فولڈ بھی ہوتے ہیں مطلب گماؤ بھی ہوتا ہے تو اگر سروکس بڑی ہے تو کڑی ہے اور گماؤ ہے سروکس میں فولڈ یا آنٹی آنا اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے بس آپ کو ضرورت ہے ایک کسل اے آئی تیکنیشن کی جو کی اس کی اے آئی پروپر دھنگ سے کر سکے انیتہ ہوتا کیا ہے انیتہ جب بھی ہم کسی بھی گرگائی کی اے آئی کرواتے ہیں تو بچے دانی فولڈڈ ہے یا مان لیجیے بڑی ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنا پریاس کرتے ہیں گن پاس کرنے کا تو اسی درمیان پھر وہ پیدا کر دیتے ہیں یوٹرائنڈ انفیکشن یعنی پھر سروکس میں پرابلم ہوتی ہے گن پاس ہوتی نہیں ہے اور کنسیو ہوتی نہیں ہے یہ بہت بڑی پرابلم ہے لیکن اس سے بھی بڑی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے جب گن پاس کا پریاس کیا جاتا ہے اسی دوران یوٹرس میں انفیکشن ہو جاتا ہے یعنی سروکس میں انفیکشن ہوگا گن لگنے کی وجہ سے اور وہ انفیکشن جب یوٹرس میں چلا جائے گا تو وہ یوٹرائن انفیکشن پیدا کر دے گا اور یوٹرس میں پھر پرابلم آ جائے گی پھر وہ کنسیو نہیں ہوگی تو اگر یوٹرائن پرابلم کسی بھی مان لی جیے گرگائے میں ہو گئی ہے تو اس سمیں آپ کو کسی پسو چکت سکسے وہ بھی کسل پسو چکت سکھونا چاہیے ان سے آپ اس کی صفائی کروائے یعنی انٹرائیوٹرائن جو دوائیں آتی ہے وہ کم سے کم تین دن تک آپ اس کی بچے دانی میں چھوڑوائیں گے تب جا کر کہ ٹھیک ہوگی اور انٹرائیوٹرائن بھی کسی اچھی کمپنی کا آپ کو لے کے آنا ہے برانڈڈ لے کے آنا ہے ایسا نہ ہو گی کوئی سا بھی اٹھایا اور لگا دیا گرگائے میں یہ بات نہیں چلے گی کوئی بھی اچھی کمپنی کا انٹرائیوٹرائن لاکھر کے اور آپ لگا سکتے ہیں انٹرائیوٹرائن لگوا سکتے ہیں تو پھر وہ بچے دانی کی سمیشہ جو ہے یوٹرس کی وہ میٹ جائے گی تو اسے اگر میٹا دیں گے تو بھی بہت اچھے چندسز رہیں گے ہیٹ میں کنسی ہونے کے اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم لیں تو یہ بہت بڑا کارن ہے اور وہ ہے ڈی وارمینگ ڈی وارمینگ کے علاوہ مینڈرل مکچر مینڈرل مکچر کے علاوہ تیسرا آپ دیکھ رہے ہیں بیلنس ڈائٹ یعنی آپ کو ہمیشہ آپ کی گیرگائے کی اے آئی یہ جو ڈی وارمینگ ہے وہ ریگولرلی کرواتے رہنا چاہیے ڈی وارمینگ اگر آپ نے ریگولرلی کروا دی تو پیٹھ میں کیڑے نہیں پر پیں گے یا جب پیٹھ میں کیڑے نہیں ہوں گے تو کسی بھی پرکار کی پرابلم بچے دانی میں نہیں ہوگی اس کے بعد مینڈرل مکچر ہمیں پتا ہے جو بھی ہم کھلا رہے ہیں ایکچولی پوراڑے ٹائم کے جو کھانپان تھے وہ الگ تھے آج کل کے کھانپان جو ہے وہ الگ ہے جو بھی ہم کھلا رہے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ پروپر روپ سے اسے ویٹامینز اور منرلز نہ ملتے ہو یہی بڑا کارن ہو سکتا ہے ریپیٹ بریڈنگ کا یعنی بار بار ہیٹ میں آنے کا نہیں ٹھہرنے کا یا لمبی ہیٹ رہتی ہے یا ہیٹ میں آتی نہیں ہے تو ایسے اگر کوئی پروپلم ہے تو منرلز کی کمی ویٹامینز کی کمی ہو سکتی ہے اس لئے اسے بھی آپ دور کریں منرل مکچر ریگولرلی آپ اس کے دانہ مصرن میں ملاتے رہیں ڈیوارمنگ کرواتے ہیں اور منرل مکچر اس کے بعد نیکسٹ پوئنٹ آتا ہے وہ آتا ہے بیلنس ڈائیٹ کا یعنی سنتولت آہار کئی بھائی جو ہے وہ کھلی کھلانے لگ جاتے ہیں تو کھلی کھلے کھلاتے ہیں مکہ کھلانے لگ جاتے ہیں تو مکہ اے مکہ کھلاتے ہیں اور کوئی بھی ایک سیز جو جیسے راجستان میں بازرہ ہوتا ہے تو بازرہ ہے بازرہ کھلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہے پھر گڑ بڑا جاتا ہے معاملہ جو بھی سنتولت آہار کے گھٹک ہیں پروٹین ہیں کاربوہیڈریڈ ہیں فیٹ ہیں ان سبھی کا سنتولت ان کا ریشیو جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور یہ ریشیو جب بگڑ جاتا ہے تو اس کنڈیسن میں بھی پرابلم ویٹامینز منرلز کی ہوتی ہے یا ماننیز یہ پیٹ میں کئی پرکار کی گڑ بڑیاں ان کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے تو پھر پھر نہیں ٹھہرے گی یہ پرابلم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ حد تک ملوہ زیادہ نہیں کہیں گے لیکن کچھ حد تک ہارمونل ان بیلنس یا ویکنیس ملوہ ہارمونز کی کمی ہو سکتی ہے یا ہارمونز ماننیز یہ ان بیلنس ہے کسی ایک ہارمون میں بڑوتری ہو گئی دوسرا کم ہو گیا جیسے ایسٹرزن اگر بڑ جاتا ہے تو وہ لگاتار ہیٹ کے لکشن پر کٹ کرنے لگ جاتا ہے اگر مان لیجیے لیوٹنائزنگ ہارمون بڑ جاتا ہے تو پھر وہ ہیٹ میں نہیں آتی پروزشٹرون ہارمون بڑ جاتا ہے تو وہ پھر ہیٹ میں نہیں آتی یا پھر مان لیجیے ایپ ایسس ہارمون بڑ جاتا ہے تو بار بار جلدی 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 ہیٹ میں آتی رہتی ہے تو ایسی جو سیچویشنز ہیں وہ ہارمونز کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے یا ہارمون ان بیلنس کی وجہ سے ہوتی ہے اگر آپ کے گھر پہ گر گاہ ہے اور آپ اسے پروپر طریقے سے صحیح رکھنا چاہتے ہیں صحیح ٹائم پہ گیا بین ہونا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ٹائم پہ گیا بین ہو جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو جو چیزیں میں نے بتائی ہے ان سبھی چیزوں کو آپ ہولو کرتے رہیں اور کسی پرکار کی دکت آپ کے ساتھ نہیں رہے گی آتی رہے گی اور سمیں پہ گیا بین بھی ہوتی رہے گی لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے اکثر کیا ہے پسوپالک بھائی ڈی وارمنگ اور منرل مکچر بس ان دو کا دھیان دے دیتے ہیں تیسرا دھیان جو ہے منرل مکچر یہ بیلنس ڈائیٹ والا وہ بھی نہیں جاتا تو بیلنس ڈائیٹ میں چوک جاتے ہیں اگر بیلنس ڈائیٹ ماللی جی پروپر ہے تو پھر وہ سائیلن ڈائیٹ کو پہچان نہیں پاتے اگر سائیلن ڈائیٹ کو پہچان لیا تو انہوں نے اے آئی کروا دی تو اے آئی کے سمیں ماللی جی فولڈ ہے اور صحیح طریقے سے گن پاس نہیں ہوئی یا گن پاس کے سمیں کسی بھی پرکار کی دکتیں ہوئی تو وہاں پرابلم کھڑی ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر ماللی جی اس کا مینجمنٹ کریں گے تو وہ کبھی بھی ریپیٹر نہیں بنے گی اور بن بھی گئی تو ٹھہر جائے گی